بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح آپ بینک الحبیب کے اسلام ایک مہانہ آمدن سیونگ اکاؤنٹ میں انویسمنٹ کر کے یا اس اکاؤنٹ کو اوپن کر کے کس طرح مہانہ انکم کم آ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کون کون سے بینیفٹ آپ کو دیے جائیں گے اتنے کمال کے بینیفٹ ہے کہ آپ کو کسی اور اکاؤنٹ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتے پروفٹ ریٹ بھی بتاؤں گا اور کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے آپ کو یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو اس کی اس ویڈیو کی اندر بتائی جائے گی تو اگر آپ نے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں تو ناظرین اسلامک مہانہ آمدن سیونگ اکاؤن ان لوگوں کے لیے ایک بیسٹ پرادکٹ ہے جو کہ منتلی بیسز کے اوپر اپنی سیونگ کے اوپر ریٹرن آصل کرنا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ کے اوپر پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اور کم سے کم رسک کے اوپر اور اپنی انکم کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے پروفٹ ریٹ کی بات بھی میں کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو جو کی بینیفٹس دیے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ اکاؤنٹ اسلامی پرنسیپل آف مداربہ پر بیس کرتا ہے بسیکلی مداربہ ایک ایسا اسلامی بورڈ آف فائننس ہے جس کے اندر ایک پارٹی کے پاس پیسہ ہوتا ہے دوسری پارٹی کے پاس سکل ہوتی ہے تو وہ جوائنٹ وینچر میں یا ایک کانٹریکٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کی بیسز کے اوپر جو پرافٹ وہ ارن کرتے ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا جاتا ہے تو بینک کے اندر بھی آپ کے پاس انویسمنٹ ہوتی ہے آپ ایزا رب المال کام کرتے ہیں اور بینک آپ کے مدارب یعنی کہ منیجر کے طور پر کام کرتا ہے اور آپ کی بیسز کے اوپر بینک آپ کی انویسمنٹ انویسمنٹ کو آپ کے پیسے کو اپنی معلومات کے مطابق یا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق وہاں انویس کرتا ہے جہاں پہ آپ کو کم سے کم رسک کے اندر زیادہ سے زیادہ پروفٹ آسل ہو سکے تو پروفٹ جو ہے وہ آپ کو منتھلی بیسز کے اوپر پے کیا جائے گا اچھا یہ بھی ایک کافی ڈیفیکل چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھانا کہ پروفٹ کلکولیٹ کیسے کیا جائے گا پروفٹ آپ کا بیسیکلی ایوریج منتھلی بیلنس کے اوپر کلکولیٹ کیا جائے گا فار ایکزمبل اگر ایک دن آپ کا بیلنس ایک لاکھ روپے ہے تو اس کی اوپر کلکولیٹ کیا جائے گا آپ کی ویڈرال کے اوپر نارملی اگر کسی اکاؤنٹ کے اندر رسٹرکشن ہوتی ہے مطلب آپ منتھلی یا ویکلی اتنے پیسے نکلوا سکتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے جتنے مرضی پیسے آپ ڈیپاؤزٹ کروائیں جتنے مرضی پیسے آپ ویڈرال کروا سکتے ہیں اگر آپ فری آف کاؤسٹ پے پاک کا ڈیبیٹ کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بینک کی یہ چھوٹی سی کنڈیشن ہے جو کہ پچیس ہزار روپے کا بیلنس مینٹین کرنا ہے اسی صورت میں آپ کو پی پاک کا ڈیبیٹ کارڈ فری آف کاؤسٹ دیے جائے گا اور اس کی سروس فری آف کاؤسٹ ہے اگر آپ اس کے علاوہ ڈیبیٹ کارڈ یعنی کہ ویزا یا یونین پی کا ڈیبیٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے چارجز بینک کے سکیجول کے مطابق آپ کو پی کرنا ہوں گے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی آن لائن بینکنگ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے فری آپ کو ای سٹیٹمنٹ دی جائے گی فری انٹرنیٹ بینکنگ ہے موبائل بینکنگ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فری لائف انشورنس دی جائے گی جو کہ اسلامک انشورنس یعنی کہ تکافل ہوتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے کمال فیچر بھی دیکھنے کو ملیں گے جس کے اندر ایک فیچر یہ بھی ہے کہ آپ کو فری لائف انڈ ڈیسابلٹی تکافل کوریج بھی پروائیڈ کیا جائے گا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کتنی کوریج دی جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو بھی نیا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا وہ تیس دن کے بعد اس کیٹیگری کے اندر شامل کیا جائے گا مطلب آپ نے اگر یکم جون کو یہ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے تو یکم جولائی کو آپ کا یہ اکاؤنٹ اس کیٹیگری کے اندر شامل کر دیے جائے گا اور آپ کو اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی کنڈیشن فالو کرنی پڑے گی جو کہ منیمام بیلنس مینٹین کرنے کی ہے کہ آپ نے اگر نوے دن کے اندر پچیس دار روپے کا بیلنس مینٹین کر لیا اس اکاؤنٹ کے اوپر اور اس دوران آپ کو خدا نہ خاصتہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا پرمننڈ ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ دو ملین تک آپ یہ انشورنس کلیم کر سکتے ہیں بیس لاکھ روپے تک آپ کو انشورنس کلیم دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ کی ڈیس ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے تو آپ کو چار ملین یعنی کہ چالیس لاکھ روپے تک کی انشورنس کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس کے اندر صرف ایک میمبر کو یہ سہولت فرم فرام کی جائے گی تو آپ کی ایج لیمٹ کتنی ہونی چاہیے اٹھارہ سے لے کے ساٹھ سال تک آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہے اگر آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو جناب اگر آپ انڈیویجیول ہے تو آپ کو اپنا اوریجنل سی این آئی سی چاہیے ہوگا اس کے بعد جاب کارڈ یا جاب لیٹر یا سیلری سلیپ مطلب آپ کے انکم کا کوئی بھی پروف آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے چاہے وہ جاب لیٹر ہو جائے جاب کارڈ ہو جائے یا سیلری سلیپ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ سول پروپرائیٹر شیپ ہے مطلب اگر آپ اپنا کاروں باہر رن کرتے ہیں تو آپ کو اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پروپرائیٹری سٹیمپ مطلب آپ کا سٹیمپ جو ہے وہ آپ کا لیٹر ہیڈ ہے آپ اس کے اوپر آپ کا سٹیمپ لگا ہوا ہونا چاہیے جو ایک پروف ہے کہ آپ ایک بزنس رن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے انٹی ان کی کاپی چاہیے ہوگی اور جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس سے جو ہے افیلیئٹ ہیں تو آپ کو اس کا بھی جو ہے وہ فارم جو ہے وہ سبمٹ کروانا پڑے گا تو یہ تمام چیزیں تھیں ریزیڈنٹ پاکستانی کے لیے اب جو ہے وہ نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو کہ اس ملک میں نہیں رہتے باہر رہتے ہیں ان کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈینٹیٹی کارڈ جو ہے وہ نادرہ کی طرف سے جو ایشو کیا جاتا ہے وہ چاہیے ہوگا اس کے بعد اگر اس کے بعد جو ہے وہ سمارٹ نیشنل آئی ڈینٹیٹی کارڈ جو ہے مطلب نیشنل آئی ڈی کارڈ ہو اس کے بعد سمارٹ ہو جانے کے چپ والا آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرا جو اس سے پہلے آئی ڈی کارڈ ایشو ہوتا تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس نائی کاؤپ ہونا چاہیے نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی جو کہ ناظرہ ایشو کرتا ہے یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان اوریجن کارڈ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ کا ویلڈ ویزا ہونا چاہیے یہ بسیکلی تمام ڈاکومنٹ ہے اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ اس سے یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر کے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اب جو ہے وہ اتنے زبردست فیچر دینے کے بعد ابھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پروفٹ ریٹ کیا کیا ہے اگر میں آپ کو پروفٹ ریٹ کی بات کروں تو مہانہ آمدن سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر پروفٹ ریٹ جو ہے وہ 8.50% ہے یہ اینولی پروفٹ ہے مطلب سالانہ آپ کو اتنا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات کلیر کرتا چلو کہ اس کے اوپر جو بھی ٹیکس وغیرہ لاغو ہوگا وہ گورمنٹ کی رول اور ریگولیشن کے مطابق ہوگا یہ 8.50% کا پروفٹ ریٹ آپ کو ویڈاوٹ ٹیکس اور ویڈاوٹ زکاة بتایا گیا ہے جو کہ آپ کو اسلامی مہانہ آمدن سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر دیا جائے گا اس کے اوپر ٹیکس بھی لاغو ہے وہ آپ کو اپنی کنسرن برانچ سے یا جب آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے جائیں گے تو آپ کی کنسرن برانچ آپ کو بتائے گی کہ آپ کو اس کے اوپر کتنا ٹیکس دیکھنے کو ملے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹ کس طرح اوپن کروانے جاتا ہے کتنا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اور کتنی اگر آپ ایک بیلنس منٹین کریں تو آپ کو ڈیبٹ کارڈ کی سہولت بھی فری آف کاؤس دی جائے گی اور آپ کو فری لائف اینڈ ڈیسیبلٹی تکافل کوریج بھی پروائیڈ کیا جائے گا تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایسی طرح کیے ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ